اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب خیاریت سے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ والفرام میتھمڈیکا کو انسٹال کیسے کرنا ہے اب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ فرس ٹائم میتھمڈیکا یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے یوز کریں گے تو ہم بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں نیو ڈاکمنٹ پہ ہم کلک کریں گے ہمارے پاس نیو ڈاکمنٹ جہانا اوپن ہو جائے گا اس کے بعد ہم جہانا سب سے پہلے ہم اس کو ہم ٹائٹل دے دیتے ہیں فرسٹ میتھمڈیکا ٹیٹوریل فار بیگنرز ہم اس کو ٹائٹل میں اگر ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے تو ہم فارمیٹ پہ چلے جاتے ہیں یا پھر آپ آلٹ پلس ون پریس کر دیں تو آپ کے پاس ہو جائے گا آپ سٹائل پہ ہیں سٹائل کے بعد آپ کے پاس ٹائٹل یا اس کی شارٹکٹ کی آلٹ پلس ون اپ جہا پریس کریں تو آپ کے پاس ٹائٹل کی شیپ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو جہاں میں سٹائل میں جا کے میں اس کو سیکشن بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں آلٹ پلس فور کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو میں نے سیکشن کیوں کیا ہے وہ آپ کو آگے چل کے پتہ چل جائے گا تو اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں میں اب یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن ٹھیک ہے اگر ہم نے اس کو سبٹائٹل دینا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو سیلیکٹ کر کے آلٹ پلس ٹو پلس کر دیں گے یا ہم فارمنٹ میں جا کے وہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایڈیشن کرنا ہے یا سبٹریکشن کرنی ہے تو کیسے کریں گے ٹو پلس ٹو پلس تھری ہمارے پاس آگیا اس کی آؤٹ پوٹ شیفٹ پلس انٹر پرس کر کے ہم اس کی آؤٹ پوٹ لے لیں گے اب اگر یہاں پہ ہم کوئی ویریابل جہاں نا چوز کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ ایکس ایکل ٹو تھری میں نے اس کو رن کیا ٹھیک ہے ہمارے پاس آؤٹ پوٹ آگئی میں کرتا ہوں وائے ایکول ٹو ایٹ اب یہاں پہ میں سیمی کولن دے دیتا ہوں اب شیفٹ انٹر پرس کریں گے ہمارے پاس اس نے آؤٹ پوٹ شو نہیں کی کیوں اس نے کوڈ کو رن کر لیا لیکن آؤٹ پوٹ شو نہیں کی کیونکہ ہم نے سیمی کولن دے دیا اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ زیڈ ڈیز ایکول ٹو ایکس پلس وائے اب یہ دونوں کا کیا کرے گا جہاں نا اوپر سے ان کی آؤٹ پوٹ ریڈ کر کے ہمیں آؤٹ پوٹ دے دے گا اگر آپ یہاں پہ اس کا سیمی کولن جہاں ڈال دیں تو یہ ہمیں آؤٹ پوٹ شو نہیں کرائے یا تو آپ آؤٹ پوٹ پر کلک کریں گے یا آپ یہاں پہ لکھیں گے سمپلی فائی سمپلی فائی آپ کے پاس سکیئر بریکٹ اور آپ کے پاس جو فنکشن ہے زی سکیئر بریکٹ کلوز شفٹ انٹر پریس کریں گے آپ کے پاس آؤٹ پوٹ آ جائے گی یا سیم از یہاں پہ آپ سیمی کولن ختم کر دیں اور یہاں پہ آپ اس کو رن کریں آپ کے پاس آؤٹ پوٹ آ جائے گی ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے یہ جو ہے ایڈیشن کیا سیم ایز آپ یہاں پہ سبسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کوڈ لکھا ہے یہ والا یا یہ ہم نے سمپلی فائی لکھا ہے اس کے آکے ہم جو ہے نا جو ہے کوڈ کو یاد کرنے کے لیے کہ یہ ہم نے کیوں کیا تھا آکے اگر ہم نے کوئی چیز اس کو منشن کرنی ہے تو اسے ہم کو جو ہے نا کمنٹ بولتے ہیں تو اس کے لکھنے کا طریقہ اس میں کیا ہے کہ آپ جو ہے نا راؤنڈ بریکٹ اوپن کریں سٹرک یہاں پہ آپ لکھ دیں کوئی بھی جو آپ لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کمنٹس لکھتے ہیں آپ وہی سٹرک اور راؤنڈ بریکٹ آپ کلوز کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کمنٹ کی جو ہے آنا شکل میں یہاں پہ شو ہوگا تو آگے ہم دیکھتے ہیں جو ہے ملٹیپلیکیشن یہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن آگیا میں اس کو پریس کر کے اس کو بھی آل ٹو کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک ٹائٹل ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے نیچے آنے کے لیے آپ جو ہے نا سکرول بٹن جو ہے نا پریس کر دیں یا ماؤس کے ساتھ جو ہے نا کلک کریں آپ کے پاس نیو جو ہے نا سیل اوپن ہو جائے گا یہاں پہ ملٹیپلیکیشن دیکھتے ہیں ملٹیپلیکیشن کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ تین طریقے سے ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے نا ٹو سٹیرک ملٹیپلیب ہے تھری سٹیرک ملٹیپلیب ہے سیون شیفٹ انٹر پریس کریں آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا طریقہ آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ لکھیں ٹو سپیس تھری سپیس سیون ٹھیک ہے جیسے آپ سپیس دیں گے اس میں ملٹیپلیکیشن کا سائن آ جائے گا شیفٹ انٹر پریس کریں آپ کے پاس وہی آنسر آ گیا سوری ادھر میں نے سیون دیا تھا یہاں پہ بھی سیون کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ریزلٹ سیم ہے یا نہیں ہمارے پاس ریزلٹ سیم آ گیا ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے نا تھرڈ اس کا میتھرڈ ہے وہ یہ ہے آپ اس کو جو ہے نا راؤنڈ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں ٹو آپ کے پاس تھری آپ کے پاس سیون راؤنڈ بریکٹ یہ آپ کے پاس جو ہے نا سیم ریزلٹ آپ کے پاس آ رہا ہے کوئی بھی آپ ملٹیپلیکیشن کا میتھڈ آپ یوز کر لیں اب نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے دویئن کرنی ہے تو اس کو ہم جو ہے کیسے کر سکتے ہیں آرڈ پلس ٹو کیا یہ بھی جو ہے نا سب ٹائٹل میں ہمارے پاس آ گیا اب دویئن کے ہمارے پاس دو میتھڈ ہیں اب یہ ملٹیپلیکیشن اور دویئن دیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ جو ہے پیلٹس پہ کلک کریں یہاں پہ بیسک میتھ اسسٹن میں جائیں یہاں سے بھی آپ جو ہے نا ہیلپ لے سکتے ہیں اب جیسے یہاں پہ ایک ہمیں دیا ہوا ہے اس نے یہ دویئن کا ٹھیک ہے یہ فریکشن اس میں بولا ہے آپ یہاں پہ کلک کرو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنی لکھو جو بھی آپ نے لکھنا ہے ٹویلڈ ڈیوائیڈ بائی تھری شیفٹ انٹر یہ آپ کے پاس جو ہے اس کا ریزلٹ آ گیا سیم اگر آپ اس کو جو ہے آپ یہ جو ہے آپ پیلٹس یوز نہیں کرنا چاہتے آپ لکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی تو آپ ٹویلڈ لکھیں یہاں پہ یہ جو ہے نا بار ڈیوائیڈ بائی تھری شیفٹ انٹر پریس کریں آپ کے پاس فور آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے لئے اگر آپ پیلٹس یوز نہیں کرنا چاہتے اور اسیم اگر آپ جو ہے نا فسٹ میتھڈ کی طرح لکھنا چاہتے ہیں آپ ٹویلڈ لکھیں اور جو ہے کنٹرول اور بار کو سیلیکٹ کریں تو آپ کے پاس پھر بھی یہی آ جائے گا اب اس کو میں لکھنے کے لئے یہاں پہ میں جو ہے نا کمنٹس میں لکھ دیتا ہوں کہ آپ نے کیا پریس کرنا ہے کنٹرول پلس بار کا نشان تو آپ کے پاس سیم آپ کے پاس یہی آ جائے گا اور آپ کے پاس سوری میں نے یہاں پہ سٹیرک نہیں دیا اس لئے وہ اس کو کمنٹ ریڈ نہیں کر رہا آپ کے پاس آٹ پٹ آ جائے گی ٹھیک ہے ڈیویئن کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی سینٹیفک نوٹیشن میں ہے کوئی چیز اور اس کو ہم لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو لکھنے کے لئے میں یہاں پہ ایک چیز لکھ دیتا ہوں 1.2345 ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ سٹیرک دیا سٹیرک کے بعد آپ کیا کرنا ہے شیفٹ پلس چک سب پریس کریں تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 3 ہے کہ اس کی پاور 3 ہے شیفٹ انٹر پریس کریں گے ہمارے پاس سینٹیفک نوٹیشن میں اس کا آنسر آ جائے گا اس کا دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے آپ اس کو لکھیں میں نے 1.2345 سٹیرک ملٹیپکیشن اس کے بعد 10 اور آپ کے پاس آ جائے گا کنٹرول 6 ٹھیک ہے آپ کے پاس 3 پھر بھی ہمارے پاس سینٹیفک نوٹیشن میں سینٹیفک نوٹیشن میں کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اس کی جو ہے اس شیپ میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا پریس کریں گے آپ شیفٹ پلس جو ہے نا سکس پریس کریں گے یا آپ اس کا سائن پریس کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے میں اس کو کمنٹ کی شیپ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے کوڈ میں ایرر نہ ڈالے یہ آجائے گا اور اگر آپ اس شیپ میں لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے آپ اس کو کمنٹ کی شیپ میں یہاں پہ لکھ لیں کنٹرول ٹھیک ہے اور سیم آپ کے پاس کیا آ جائے گا پلس آپ کے پاس یہ سائنہ پریس کریں گے تو آپ کے پاس اس شیپ میں یہ لکھا جائے گا سوری میں یہاں پہ پیس ٹاریک دینا بھول گیا یہ آپ کے پاس سیم میں آ گیا اب نیکس ہم دیکھتے ہیں سینٹیفک نوٹیشن کے بعد اگر آپ نمیریکل یا ایگزیکٹ آوٹپٹ نکالنا چاہتے ہیں تو نمیریکل یا آپ کہہ لو کہ ایگزیکٹ آوٹپٹ اگر آپ نے نکالنی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس کے لئے جو ہے میں سیمپل سیکھ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے اب ٹوینٹی لیں ڈیوائیڈڈ بائی ٹھیک ہے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تھری کے ساتھ ہمارے پاس ٹوینٹی بائی تھری آ رہا ہے اگر ہمیں اب جو ہے نمیریکل ویلی چاہیے تو ہم کیا کریں گے آپ ان سکیئر بریکٹ ٹوینٹی ڈیوائیڈ بائی تھری سکیئر بریکٹ کلوز ہمارے پاس یہ نمیریکل یا اگر آپ ایسے نہیں لکھنا چاہتے تو اس کا دوسرا میتھر یہ ہے کہ آپ لکھیں ٹوینٹی ڈاٹ ڈیوائیڈ بائی تھری شیفٹ انٹر پریس کریں آپ کے پاس پھر بھی سیم آنسر آ جائے گا امید ہے یہاں تک آپ کو ایزیلی سمجھ آ گیا ہوگا آگے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی کانسٹینٹ ہے جیسے ہمارے پاس پائی سوری میں نے نیو سیل نہیں اپن کیا تھا ہمارے پاس کانسٹینٹ ہے جیسے پائی ہو گیا یا ای کی ویلیو ہو گئی وہ اگر ہم نے یہاں پہ یوز کرنی ہے تو اس کو ہم جا ہے کیسے یوز کریں گے اب جیسے آپ کے پاس ای ہے اس کو آپ انٹر جا ہے شیفٹ انٹر سے رن کروائیں آپ کے پاس اس نے اوٹ پوٹ دے دی اس کی اگر آپ اس کی نمیریکل ویلیو چاہیے ان سکیئر بریکٹ ای آپ اس کو شیفٹ انٹر پریس کریں آپ کے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر آپ نے ای جو ہے نا لکھنا ہے اس شیف میں اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ آپ نے کیا کرنا ہے ان نمیریکل ویلیو سکیئر بریکٹ ای 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 سی پریس کریں گے اب ڈبل ای لکھیں آپ کے پاس ایکسپنینشل آ جائے گا ای یہاں پہ سکیئر بریکٹ ڈالیں اور اس کو رن کروائیں آپ کے پاس سیم ویلیو آ جائے گی اگر آپ ایک کو لکھنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ ہم کمنٹ میں لکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے ای ای سی پریس کریں گے پلس ڈبل ای پریس کریں گے پلس اگین ای ای سی پریس کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس ایکسپنینشل آ جائے گا سیم اسی شیپ میں ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پائی کی ویلیو فائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں آپ نمیرکل ویلیو کے دیں این سکیئر بریکٹ اس کے بعد آپ کیپیٹل پی این آئی ٹھیک ہے یہ آپ کو پاس انہیں پائی کے بول بھی دیا یہاں پہ آپ سکیئر بریکٹ کلوز کریں رن کروائیں آپ کے پاس پائی کی ویلیو آ جائے گی یا اگر آپ پائی کی لکھنا چاہتے ہیں کہ جو اس کی اوریجنل شیپ ہے تو آپ کیا کریں گے نمیرکل ویلیو سکیئر بریکٹ اوپن ای ایس ای آپ پی آئی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس پائی آ گیا سکیئر بریکٹ کلوز یہ آپ کے پاس پائی کی ویلیو آ گئی یا آپ یہاں سے جو ہے ڈریکٹ کمانڈ سے اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے آپ یہاں سے جو ہے نا پیلٹ سے لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس مجود ہے پائی بھی ایکسپنینشل بھی یا یوٹا بھی ٹھیک ہے تو نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سکیئر روٹ جہاں کسی چیز کا فائن کرنا ہے کسی ویلیو کا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں فرسٹ آپ پیلٹس میں اگر آپ جا کے یہاں سے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کی ویلیو لکھیں سال کے طور پر ٹوینٹی فائیو اس کا آپ شیفٹ انٹر کریں گے ہمارے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی یا اس کے شارکٹ کیز ہمارے پاس ہمارے پاس اس کے ہیں یا تو آپ جو ہے شیفٹ اور ایڈ ڈی ریٹ پریس کر دیں شیفٹ پلس ایڈ ڈی ریٹ کنٹرول پلس ایڈ ڈی ریٹ ہمارے پاس کنٹرول پلس ایڈ ڈی ریٹ یہاں پہ آپ ٹوینٹی فائیو لکھو آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ تیسرا میتھڈ اس کا جہاں ہمارے پاس آ گیا یہاں پہ آپ لکھیں ٹوینٹی فائیو تب بیس کی ویلیو آ جائے گی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سب کلیر ہو گیا ہوگا اس کے علاوہ جب آپ ہم جانا پیلٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہم کون کون سے چیزیں یہاں ہم لکھ سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس ٹیٹا ہے یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں یا اگر آپ نے ڈریکٹ کمانڈ سے لکھنا ہے تو آپ اسی ٹی ایچ اسی پریس کریں گے آپ کے پاس ڈریکٹ کمانڈ میں یہ لکھا جائے گا اس کے علاوہ ایڈوانس میں آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس انفنیٹی آئیوٹا یہ جو ہیں ساری چیزیں آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں سیما جیسے یہاں سے آپ سبسکرپٹ میں لکھنا چاہے پاس اکسپنینشل کا آپ نے لکھنا ہے لاگ میں لکھنا ہے انورس میں لکھنا ہے آپ یہاں سے سارے لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس integration ہے ٹھیک ہے integration کا آپ نے لکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے ESC press IN double T یہ آپ کے پاس indefinite اگر آپ کے پاس integral ہے تو آپ یہاں سے جہاں نا اس کے لئے کمار دے کے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس definite integral ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ESC press کریں گے DIN double T آپ press کریں اور آپ کے پاس direct آ جائے گا یا آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ lower limit upper limit اور جو آپ کا function ہے اور جس کے تیزہ آپ نے integration کرنی ہے یہاں پہ آپ mention کر سکتے ہیں تو سیم ایس یہاں پہ آپ کے پاس ادھر اگر آپ نے matrix بنانا ہے ایک آپ نے row بنانی ہے جسٹ اس کا آپ نے two by two کا matrix بنانا ہے یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں آپ نے derivative لینا ہے یہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ ہر چیز کی command ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا دل آپ کے پاس partial sum of اور یہ سارے variables جو ہم جو آپ یہاں سے آپ use کرنا چاہیں جو بھی آپ کی demand ہے آپ کے جو بھی equation آپ نے جو لکھنی ہے یہاں پہ یہاں سے آپ easily use کر سکتے ہیں یہ multiplication plus minus جو ہے نا یہ ہر چیز greater than less than یہ ساری commands یہاں پہ موجود ہیں یہ ساری چیزیں advanced coding میں use ہوں کی جیسے ہم نے اگر کوئی equations لکھنی ہیں کچھ تو اس میں ہم یہ definitely use کریں گے آپ نے attention نہیں لینی یہاں سے ہم ہر چیز use کر سکتے ہیں اس کو close کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ pallets میں جو ہے نا classroom assistant میں بھی آپ یہاں سے کافی چیزیں آپ کو جو ہے نا help claim مل سکتے ہیں same as آپ کے پاس یہ calculator جیسے اس میں تھا ہمارے پاس اور اس کے علاوہ navigation میں آپ جا کے یہاں سے آپ جو ہے نا یہ use ہوتے ہیں کہ آپ نے graph بنانے تو اس کو dimension دینے کے لیے ایسی basic commands آپ کے پاس writing and formatting کہ آپ نے جو ہے نا text color اور size اور اس کا جو ہے نا اپنے اگر change کرنا ہے تو یہاں سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں third والا اس میں آکے ہمارے پاس writing assistant writing assistant میں بھی آپ کے پاس یہی چیزیں ہیں یہاں سے آپ جو ہے نا آپ کے پاس آپ نے جو code بنایا ہے یا آپ نے کوئی data اس میں لکھنا ہے آپ اس کو slides میں convert کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہے کہ slide and start slide پہ click کریں گے جو آپ نے click کرنا ہے یہاں سے click کرنا ہے آپ یہاں پہ click کر کے آپ start slide پہ click کریں یہاں سے آپ کی slide open ہو جائے گی last پہ آکے click کریں and slide پہ click کریں آپ کے پاس ایک slide بن جائے گی ٹھیک ہے اسے ہم close کر دیتے ہیں اور same as اب یہاں پہ جیسے یہ ہے میرے پاس exact output اس کے right side پہ ہمارے پاس ہے یہ رو جو ہے یہاں پہ آپ right click کرو یہاں سے آپ اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ evaluate cell کہ ہم نے جو ہے نیسل کو جو ہے نا run کروانا ہے analyze کرنا ہے convert کس میں کرنا ہے input farm میں کرنا ہے raw input output میں یا کس میں آپ نے convert کرنا ہے وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ style میں آجاؤ style یہاں سے آپ ہم نے subtitle کا اس کو دیا تھا جہاں نا style یہاں سے آپ title میں بھی کر سکتے ہو chapter میں سیکشن میں سب سیکشن میں یہاں سے آپ کوئی بھی selection کر سکتے ہو جو آپ کی demand ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ اس کا جو ہے نا background color change کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ جانا اس کا background color change کر سکتے ہیں میں اس کو کیا کر دیتا ہوں light red کر دیتا ہوں اس کا background color یہ آپ پاس اس کا background color change ہو گیا اور same as یہاں پہ click کریں یہاں سے آپ اس کا format بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس کا size بھی change کر سکتے ہیں کہ ہم نے size کیا رکھنا ہے ٹھیک ہے easily اب ہم next آجاتے ہیں کہ اب یہاں پہ میں نے اس چیز کو جو ہے نا section میں جو ہے select کیا تھا ویڈیو کے start میں میں نے کہا تھا آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو section میں اس لئے convert کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک lengthy code ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یار اتنا lengthy اب اس کو کون اوپر نیچے scrolled on اور جو ہے scroll up کرتا رہے تو آپ simple اس کو section میں convert کریں section میں convert کرنے کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ میں double click کروں گا رائٹ سائٹ پہ آکے جو ہمارے پاس جو ہے نا square bracket lengthie اس پہ double click کروں گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے کیا ہوگی ہے یہ ہمارے پاس section بنا ہوا تھا تو اس نے پورے code کو کیا کیا ہے اس کی اندر merge ہو گیا تو اب ہم easily یہاں سے اب جو نیچے والا code ہے اس کو ہم الیدہ subsection میں convert کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دونوں کے دو سب section ہمارے پاس بن گئے ہیں اب اگر میں صرف جسٹ پہلے والے کا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں میں نے کیا code کیا تھا تو یہاں پہ آپ click کریں اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ سارا code آ جائے گا نیچے والا code show نہیں ہو رہا یہاں پہ click کرو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا سارا code اس کی اندر merge ہو جائے گا نیکسٹ اس جہاں نہیں اس ہم سب section کو open کرتے ہیں یہاں پہ جسٹ اس میں جو coding ہوگی ہمارے پاس وہ یہاں پہ clear ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے جیسے میں نے آپ کو پیلٹس open کرکی یہاں پہ writing assistant میں بتایا تھا کہ اگر ہم اس کو slides میں convert کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس کے start پہ click کرو تاکہ یہ والا جو ہے نا ہاں hidden نہ ہو جائے start پہ click کر کے start slide پہ click کر دیں آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس slide one بن گئی ٹھیک ہے اب آپ اس کو کہاں پہ جو ہے نا slide ختم کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ اس کی slide ختم کرتا ہوں تو یہاں پہ میں end of slide کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ کی slide ختم ہو گئی one slide بن گئی اب میں comments کو نہیں لانا چاہتا slide میں میں یہاں پہ click کروں گا اور یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں slide start slide پہ click کرتا ہوں یہ ہمارے پاس second slide بن گئی ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس شروع ہو رہی ہے یہاں پہ میں یہ devian پہ آ کے ختم کرتا ہوں اس کو اور یہ end of slide یہ ہمارے پاس دوسری slide end ہو گئی اب scientific notation کو میں رہنے دیتا ہوں اب numerical value سے میں کیا کرتا ہوں کہ تیسری slide میں نے start کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ start slide پہ click کرتا ہوں میرے پاس تیسری slide بن گئی اب یہ numerical یا constant پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے end of slide کرنا ہے ہمارے پاس end of slide ہو گئی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ایسے ہم slide میں convert کر سکتے ہیں اس کو ہم last slide بنا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس 4 ہو گئی یہاں پہ click کیا end of slide تو یہ ہمارے پاس کس میں آ گیا ہمارے پاس slide کی شیف میں آ گیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم section sub section title subtitle addition multiplication division scientific notation اور جہانا آ کر ہم نے slides میں convert کرنا ہے تو کیسے ہم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں